سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تی نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھساش احزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز خطرناک کرونا وارس کے بار تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پچاس افراد کی زندگیوں کا خاتمہ ہو گیا ایک دن میں تین ہزار سینٹالیس نئے کیسوں کی تشقیص ہوئی ہے بھارت خطے میں جہمہوریتوں کو ناکام بنانے کی سرگریموں میں ملوث ہے وزیراعظم عمران خان نے یورپی ادارے کی جانب سے بھارتی پروپیگنڈا نیٹورک بے نقاب ہونے پر ٹوئٹ میں اپنا رد عمل ظاہر کر دیا جورنل اسمبلی میں پاکستان کی امن تخفیف اسلحہ اور دیگر چار قراردادے منظور کر لی گئیں تخفیف اسلحہ کمیٹی کے 193 عرقین نے حمایت کی وفاقی کابینہ میں بڑی اکھار پچھار شیخ رشید کو وفاقی وزیر داخلہ بنا دیا گیا بریگیڈیا اجاز شاہ کو انٹی نارکوٹکس کا وزیر جبکہ آزم سواتی کو ریلوے کا کلمدان سوب دیا گیا عوام کے مفاد میں احتجاجی سیاست کو ملتوی ہونا چاہیے فواد چودری کہتے ہیں مذاکرات کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے شہباز گل نے کہا استفعے سپیکر کے بجائے ریجیکٹڈ مولانا کے پاس جمع کرانا جالی استفعوں کی دلیل ہے کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے رلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکہ شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکہ شاردہ 905-956-6699 کورونا وائرس سے پچاس افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد آٹھ ہزار چھ سو ترپن ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تذیق شدہ کیسز کی تعداد چار لاکھ بتیس ہزار تین سو ستائیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تین ہزار سنتالیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ پچیس ہزار آرٹھ سو ستانوے سن میں ایک لاکھ اکیانوے ہزار دو سو چھالیس خیبر پختون خواہ میں ایک کیابن ہزار ایک سو بہتر بلوچستان میں سترہ ہزار چھے سو پچاس گلگت بلتستان میں چار ہزار سات سو ستر اسلام آباد میں چونتیس ہزار چودہ جبکہ آزاد کشمیر میں سات ہزار پانچ سو اٹھتر کیسز ریپورٹ ہوئے مرک بھر میں اب تک انانچاس لاکھ اٹھالیس ہزار سات سو بیالیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بیالیس ہزار پانچ سو چھانوے نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک تین لاکھ اناسی ہزار بانوے مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار پانچ سو اٹھتیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں پچاس افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد آٹھ ہزار چھ سو تیرپن ہو گئی پنجاب میں تین ہزار دو سو چوراسی سن میں تین ہزار ایک سو نو خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار چار سو پچاس اسلام آباد میں تین سو تیرپن بلوچستان میں ایک سو تیہتر گلگت بلتستان میں اٹھانوے اور آزاد کشمیر میں ایک سو چھاسی مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت خطے میں جہمہوریتوں کو ناکام کرنے کے لیے مسلسل تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اپنے ٹوئٹ میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلسل عالمی برادری کی توجہ بھارت کی ان تخریبی سرگرمیوں کی طرف مفضول کروا رہا ہے بھارت جالی خبر رسائداروں اور تینک ٹینکس کے ذریعے دوسرے ممالک میں انتہا پسندی پھیلا رہا ہے حال ہی میں حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ کو بھارت کی ریاستی دہشتگردی کے سلسلے میں ڈوزیر فراہم کیے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا یورپی یونین کے ایک ادارے نے وسیع پیمانے پر پھیلے بھارتی تخریبی سرگرمیوں کے نیٹورک کے بارے میں انکشافات کیے یورپی یونین کے ادارے کے انکشافات نے پاکستان کے موقف کو درست ثابت کیا اور اسے انکار کرنے والوں کو بینقاب کر دیا عالمی برادری کو ایک فتنہ پرور بھارتی حکومت کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے بھارت کی انتہا پسند حکومت سے اب عالمی نظام کے استحقام کو خطرہ ہے واضح ہے کہ یورپی ادارے ای ایو ڈس انفو لائب نے اپنی ایک تحقیق میں بھارتی پروپیگنڈے کے نیٹورک کو بینقاب کیا ہے تحقیق کے مطابق ای ایو کرنیکل ویب سائٹ بھارتی پروپیگنڈا مہم میں نیا اضافہ ہے اقوام متحدہ نے پاکستان کی امن تخفیف اسلحہ اور دیگر چار قرار دادے منظور کر لی عالمی سطح پر پاکستان کی کوششوں کی تعریف بھی کی گئی اس حوالے سے ایک مزید چانتے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسیمڈی نے تخفیف اسلحہ سے مطالق پاکستان کی پیش کردہ چار قرار دادے منظور کر لی جو پاکستان کی بین الاقوامی اور علاقائی سطح پر امن و سلامتی کی کوششوں کا احتراف ہے ان قرار دادوں کی حمایت جنرل اسیمڈی کی تخفیف اسلحہ کمیٹی کے ایک سو تیرانوے ممبران نے کی جنہوں نے پاکستان کی کوششوں کی بھرپور حوصلہ افضائی کرتے ہوئے ان قرار دادوں کو منظور کیا چار قرار دادوں میں سے تین قرار داد علاقائی تخفیف اسلحہ علاقائی اور زیلی علاقائی سطح پر روایتی اسلحے کے کنٹرول کے ساتھ ساتھ علاقائی اور زیلی علاقائی تناظر میں اعتماد سازی کے اقدامات کو پروغ دینے سے مطالق تھی جبکہ پاکستان کی پیش کردہ چوتھی قرار داد غیر جوہری ریاستوں کے لیے امن و سلامتی کو یقینی بنانے سے مطالق تھی سفارتی امنے نے کہا دنیا کے متعدد خطوں خصوصا جنوبی ایشیا میں ادم اعتماد میں اضافہ اور بڑھتی کشیدگی کے نتیجے میں امن و سلامتی کو مستحکم کرنے کے لیے تخفیف اسلحے کے علاقائی نکتہ نظر نے زیادہ مطابقت اور اہمیت اختیار کر لی ہے وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پار اکھار پچھار کر دی گئی شیخ رشید کو وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیر اجاز شاہ کو اینٹی نارکوٹکس کا وزیر بنا دیا گیا جبکہ آزم سواتی کو ریلوے کا کلم دان سوپا گیا حفیظ شیخ نے وفاقی وزیر کا حلف اٹھا لیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار کر دی گئی شیخ رشید کو وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیر اجاز شاہ کو اینٹی نارکوٹکس کا وزیر بنا دیا گیا جبکہ آزم سواتی کو ریلوے کا کلم دان سوپا گیا حفیظ شیخ نے وفاقی وزیر کا حلف اٹھا لیا ایوان صدر میں ڈاکٹر حفیظ شیخ کی بطور وفاقی وزیر حلف برداری کی تقریب ہوئی جس میں صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے حفیظ شیخ سے حلف لیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے وزیر اعظم کے مشیروں کی کابینہ کمیٹیوں میں شمولیت سے متعلق فیصلے کے بعد پیدا ہونے والے آئینی بہران سے متعلق وزیر اعظم عمران خان نے قانونی ٹیم سے مشاورت کی وزیر اعظم عمران خان نے دو مشیروں اور ایک معاون خصوصی کو وفاقی وزیر بنانے کی تجویز پر غور شروع کر دیا تھا اور مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کے بعد مشیر تجارت عبدالرزاق داؤت اور معاون خصوصی برائے سہر ڈاکٹر فیصل سلطان کو بھی چھے ماہ کے لیے وفاقی وزیر بنایا چاہ سکتا ہے عبدالحفیظ شیخ عبدالرزاق داؤت اور ڈاکٹر فیصل سلطان کو مارچ دوہزار اکیس میں سینیٹر بنائے جانے کا امکان ہے سینیٹر منتخب ہونے کے بعد تینوں مشیر وفاقی وزیر بن سکتے ہیں وفاقی وزیر سائنس این ٹکنالوجی کا کہنا ہے کہ عوام کے مفاد میں احتجاجی سیاست کو ملتوی ہونا چاہیے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ایک بیان میں وفاقی وزیر پواد چودی کا کہنا تھا کہ تلخیاں کم کرنا ملک کے لیے ضروری ہے اور ساتھی مذاکرات کا ماحول بنانی کی بھی ضرورت ہے اس کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں احترام کی نظر سے دیکھی جانے والی شخصیات آگے آئیں پواد چودی نے کہا کہ عوام کے مفاد میں احتجاجی سیاست کو ملتوی ہونا چاہیے اور یہ شخصیات جن کا عمومی احترام ہے وہ مذاکرات کا ماحول بہتر بنانے میں کردار ادا کریں دوسری جانب وزیرعظم کے معاونے خصوصی برائے سیاسی ابلاغ شہبازگل کا کہنا ہے کہ استیفے اسپیکر کے بجائے ریجیکٹڈ مولانا کے پاس جمع کرانا جالے استیفوں کی دلیل ہے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے بجائے استیفے اسپیکر کو دیں قوم جان چکی کرپشن آپ کا ایمان اور بلیک میلنگ ہتھیار ہے جتنے مرضی جتن کر لو ڈرامے بازیوں سے کام نہیں چلنے والا نئے پاکستان میں کرپشن کے ناسوروں کے لیے کوئی جگہ نہیں مزید خبر بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مزید خبر بلیٹن کا حصہ ہوں گی